اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو آپ سب لوگوں کا انتظار ہوتا ہے ختم فائنلی جو ہے نا میں نیکے کا ولوگ لے کے آ گئی ہوں اور یہ ولوگ جو ہے نا سانیا کے نیکے اور جو ہے نا بیدائی کا ہے تو ہم لوگ ریڈی ہو گئے اور ہم لوگ ویڈنگ ہال کے لیے نکل گئے ہیں تو وہی گھر کی لڑکیاں بھابی اور ہم لوگ سب لوگ تھے جو منز تھے وہ جا چکے تھے اب ہم عورتوں کی باری تھی بلکل بھی ولوگ کو سکپ نہیں کریے گا آپ لوگوں کو بہت مزہ آنے والا ہے اس بات کی تو گیرنٹی میری ہے اور سب لوگ اس ولوگ کو دیکھنا تو مجھے کمنٹ پر پیارا پیارا کمنٹ ضرور کرنا اور ہم لوگ جو ہے نا فائنلی ویڈنگ ہال پہنچ گئے اور ہمارے گھر کی شادی بینا پھول لگائے پوری نہیں ہوتی تو یہاں پر میری دونوں بھابیاں جو سب کا ہے نا پھول ڈیوائٹ کر رہی تھی کہ کون سا کس کا ہے لے لو لگا لو کر کے تو ہمارے ہاں تو زیادہ تر جو ہے نا گجرے لگائے جاتے ہیں سب کو بہت شوق ہے سب کو میری جو امی تھی نا مرہوم ان کو بھی بہت شوق تھا اور یہاں پر بھائی ہمارے بیٹھے ہیں ڈان اگدم اور یہ دونوں جو ہے نا یہ میرے بہنوئی ہیں میرے بڑے اببہ کے جوئی ہیں داماد ہیں ہمارے گھر کے تو سب یہاں پر بیٹھے بات کر رہے تھے اور چلتے ہیں آگے کیا کیا ہو رہا ہے میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ جو ہے نا دکھاتے جاؤں گی دل تھام کے بیٹھئے گا بلوک کو بلکل بھی اسکپ مت کریے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا تو یہاں پر ایک انکل جو بک اور پین لے کے بیٹھے ہیں تو یہ یہاں پر دائجہ لکھ رہے ہیں دائجہ یہ ہوتا ہے جو لفافے میں پیسے بغیرہ لوگ شادیوں میں دیتے ہیں تو گاؤں میں اس چیز کا روازے کے اس کو نوٹ کیا جاتا ہے کہ کس نے کتنا دیا ہے پھر جب اس کے گھر میں شادی ہوتی ہو تو اس کو ریٹن کیا جاتا ہے اور یہاں پر ان لوگوں نے جو ہے نا پانوان لگانے کا جو ہے نا سٹ اپ کیا ہوا تھا جو پانوالے ہوتے ان کو بلایا گیا تھا اب چلتے ہیں آگے میں آپ لوگوں کو تھوڑا تھوڑا جو ہے نا ہال کا بھی ٹور کرا دیتی ہوں ہال تو ماشاءاللہ ایک نمبر تھا لیکن بس ایک چیز سے خراب ہو گیا تھا کہ پانچ تاریخ کو یہ نکاح تھا اور چار تاریخ کو بہت باریش ہوئی تھی تو جس کے وجہ سے ہر جگہ جو ہے نا پانی ہی جم گیا تھا تو اس وجہ سے تھوڑی پرابلم ہو رہی تھی اور یہ ہمارے گھر کے سارے بچے انجوائے کرتے ہوئے اب چلتے ہیں آگے کون کون ہے دیکھئے میں جس کو جس کو جانوں گی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کیونکہ یہ میری بہن کزین بہن کے سسرال والوں کا فانکشن ہے مطلب تو میں زیادہ لوگوں کو نہیں جانتی ہمارے جو گھر پریوار کے ہیں بس میں ان کو جانتی ہوں ہم کزینز میں اور میرے بھائی بھابی باقی تو نہیں جانتی تو پھر بھی میں آپ کو دکھاؤں گی اور یہاں پر جو ہے نا میٹنگ ہو رہی تھی بات چیت ہو رہی یہ سب گھر کے ہی بچے ہیں کوئی بھتیجہ ہے کوئی بھانجہ ہے اور یہاں پر جو ہے نا کافی سٹال لگا ہوا تھا اور سب یہاں پر لائن لگے تھے یہاں پر عبدالکدوس نے بھی کافی کی لائن لگائی ہوئی تھی کیونکہ سر میں بہت در تھا تو میں نے اس کو بولا کہ بیٹا زیارہ کافی پلا دیں تو وہ گیا ہے کافی لینے کے لیے اور یہ ولوگ جو ہے نا مکس آف ایموشن سے بھرپور ہے اب آپ لوگ سوچیں گے کہ کیسے دیکھو ایک اس بات کی خوشی ہے کہ ایک لڑکی کی شادی ہو گئے اس کا نکاح ہو گیا اور تکلیف اس بات کی ہے کہ جہاں وہ اٹھارہ سال بیس سال اپنے ماں باپ کے ساتھ تھی آج ان کو چھوڑ کے وہ دوسرے گھر جائے گی ہم لوگ بھی گئے مطلب لیکن وہ ایک رہ جاتا ہے نا کیا کریں گے قدرت کا نیام ہے اور یہ جو انکل ہائی کر رہا ہے نا اینک پہن کے انہوں نے شادی میں بہت دھوم مچایا تھا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو لیڈیز آؤٹفٹ میں تھے نا یہ وہی انکل تھے ماں جی دیکھ لیا وہ اینک والے جو انکل تھے نا یہی تھے تو پوچھ رہا تھا نا کون تھا کر کے تو یہ انکل تھے وہ اب چلتے ہیں یہاں پر جب گاؤں میں شادیاں ہوتی ہیں نا تو یہاں پر بہت کم لوگ ویٹر وغیرہ رکھتے ہیں سٹی میں رکھتے ہیں گاؤں میں نہیں رکھتے ہیں تو جو گھر کے لوگ ہوتے ہیں نا وہی آگے آگے سارا کام دیکھ لیتے ہیں وہی کھانا کھلا دینا اور کلیننگ دیکھ لینا کون کون ہے یہاں پر میں تو کسی کو نہیں جانتی بس آپ لوگ جو ہے نا تھوڑا سا اس ویو کو انجوائی کر لیجئے کہ یہاں پر جو ہے نا گاؤں کی شادیوں میں کیسے مطلب جو ہے نا پروگرام ہوتے ہیں کیسے کس کو جو ہے نا کھانا وغیرہ کھلایا جاتا بٹھایا جاتا ہے کیسے کس کی آؤ بھگت کی جاتی ہے بٹھایا جاتا ہے بٹھایا جاتا ہے بٹھایا جاتا ہے گاگرام ہوا جاتا ہے بٹھایا جاتا ہے بٹھایا جاتا ہے جو سا بٹھایا جاتا ہے بľد موسیقی 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 بہت سیمپل براتری زیادہ خوش نہیں تھا تو میں آپ لوگوں کو کیا دکھا بس اتنا ہی تھا اس کے بعد میں یہ چوہتینس کو کھولتے ہیں بری یہ دلنک کے سفصال سے آتنی مطلب جس کے پاس جتنا ہوتا ہے وہ اتنا لے کر آتے ہیں تو یہاں پر آئیٹنگ گیارہ یا بارہ جوڑے کپڑے تھے کچھ جولری تھی اور ہینڈ بیک وغیرہ تھے بینگ دلز تھی اور گولڈ وغیرہ بھی دیتے ہیں سب لوگوں کا کلچر الگ ہوتا ہے اور جو ہے نا دینے لینے کا طریقہ بھی سب کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور یہ جو شادی مبارک لکھا ہے نا اس کو بولتے ہیں میجل یا چندری مطلب ہم لوگ تو چندری بولتے ہیں لیکن گاؤں میں اس کو میجل بولتے ہیں جب دولن بیدہ ہوتی ہے تو یہی پہن کے جاتی ہے یہ کیا بولتے ہیں برخہ پہنا کے بیدہ نہیں کرتے لوگوں کیسا ماننا ہے کہ کالا کپڑا نہیں پینائے جاتا پتہ نہیں کیا میت ہے اور یہ جو ہے نا مانگ کی کا تھا نیکلس تھا جھومر تھا اب مجھے اتنا یہ ننن تھی ان کی تو میں نے ان کو بولا کہ مطلب دکھا دو تو میں تھوڑا کلوز لک لے لوں اور جو ہے نا پیر میں پینانے کے لئے وہ چین آتی ہے نا جس کو پٹی بولتے ہیں تو وہ تھا یہی ساری چیزیں تھی اس کے بعد میں واپس ہم لوگ اوپر گئے اور اتنے ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں سے ملنا ملانا ہوا اور اتنا اچھا لگا اتنا اچھا لگا بہت مازائیہ بلوگ تو بہت بڑا تھا تو میں نے اس کو اتنا کٹ کیا ہے اتنا کٹ کیا ہے تب جا کی یہ 29 منٹ کا ہوا ہے اور یہ اوپر سے جو ہے نا اس ہال کا ویو ہے میں نے سوچے کہ چلیے میں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں یہ بازو میں ہسپٹل ہے اور اس کے بیک گراؤن میں پورا جو ہے نا کھیت وغیرہ ہے اور اب چلتے ہیں دولن کی طرف نکاح کی تیاریاں ہو رہی تھی تو یہاں پر جو ہماری برائیڈ ہے وہ ریڈی ہو رہی تھی تو اس نے نا اپنے ویڈنگ کے لیے بلو کلر کا لہنگا چوز کیا تھا اور بہت حد تک وہ ریڈی ہو چکی تھی تو میں نے تھوڑا تھوڑا اس کا لک لیا ہے اور کافی اچھی لگ رہی تھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی ایک دم ہے نا چھوٹی ڈال کے جسے لگ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا نا کہ ڈال کو ساری چیزیں پینا کے ریڈی کر دیجئے پچپن میں ہم لوگ گڑے گڑیے کی شادی کرتے تھے نا تو مجھے تو وہ والی پیلنگ آ رہی تھی بیچاری بہت نازک سی ہے ایک دم اور ماشاءاللہ اللہ خوش رکھے اس کو تو میں نے سوچا کہ چلیے میں اس کا تھوڑا تھوڑا لک ہے نا میں آپ لوگوں کے ساتھ مشیئر کرتی ہوں اور ہونے جا رہا ہے نکاں پھر ملتے ہی نکاں کے بعد و لا نداہ ان یلداہ و اللہ اکبر و لا حول و لا قووة الا دللاہ الالی برعظیم آمنت باللہ کما ہوا لے اسبائہ و صفاقہ و قبیص و جمیعہ احکام ہی آمنت اللہ و ملائکت ہی و قتب ہی و رسول ہی و یوز آخری و القدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی و الباسباد الموت جو لڑکے ہیں مختار اللہ کے رہنے والے نیار دنگ بنوری روڈ لاعباد کے لئے مہر کی رقم ہے سات ہزار سات سو چیاسی روپے اس میں وکیل کے حیثیت سے محمد شریف صاحب ہے ارشاد احمد ہے آپ کی اجازت ہے جناب مختار اللہ صاحب کے صاحبزاد ہے جس کا نام ہے شاروخ خان ان کے ساتھ سات ہزار سات سو چیاسی روپے مار کے بدلے ہم لوگ آپ کا نکاح کرنے جا رہے ہیں جس میں وکیل ہے محمد شریف گواہ ہیں انیسو تین اور ارشاد احمد آپ کی اجازت ہے ہم آپ کا نکاح کرنے جا رہے ہیں سات ہزار سو چیاسی روپے مار کے بدلے شاروخ خان سے جس میں وکیل ہے محمد شریف انیسو تین اور ارشاد احمد آپ کی اجازت ہے محمد شریف انیسو تین اور ارشاد احمد شریف انیسو تین اور اشترین پر بکر بکر بہترین نواز لہم انیسو تین اور اپنی دوسرے سو چیابین نواز لکھیں نوازن ہمارے گھر سے ہے کہ مطلب ان کے طرف سے آیا وہ مجھے معلوم نہیں اور یہ دونوں ہیں نا میرے بھائی ہیں ایک میرے خالہ کا بیٹا ہے اور ایک میرے بڑے اببہ کا بیٹا جو کیپ والا ہے وہ میرے خالہ کا بیٹا ہے اور ادھر جو ہے یہ میرے جو ہے نا تایا کے بیٹے بڑے اببہ کے لڑکے ہیں اور یہ دوبائی میں رہتے ہیں دونوں پریزن ٹائم شادی کے لیے آئے ہوئے تھے اور یہاں پر نکاح ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے سب لوگ مبارک بادی دے رہے تھے اور اگین دولہن بہت کبصورت لگ رہی تھی ماشاءاللہ سے اور مطلب بہت بیچاری رو رہی تھی دیکھو ماں باپ کو جھوڑ کے جانے کی تکلیف تو ہوتی ہی ہے نا اور جب میری شادی ہوئی تھی نا تو میرے نکے میں میری بھاپی بہت روئی تھی میں بھی روئی تھی ایسا نہیں کہ میں نہیں روئی تھی اور یہاں پر آفٹر نکاح جو ہے نا کچھ کنوشیشن ہو رہا تھا کس بات کو لے کے سب یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹی کا نکاح ہو گیا ہے تو جو لوگ دوبائی پریزن ٹائم رہ رہے ہیں وہ فون کر کے مبارک بادی دے رہے تھے اور یہ رہی ہماری پیاری سی مسکان اور یہ زیا گھر کے ہی سارے لوگ ہیں یہاں پر سب جو ہے نا دولہن رو دہی تھی تو سب لوگ جو ہے نا سمجھا رہے تھے دولہن کی پپو لوگ تھے اس کی مامی لوگ تھے اور آنٹی لوگ اس کے جو ہے نا اس کو سمجھا رہے تھے اور میری انشارہ کچھ زیادہ ہی اوپر نیچے اوپر نیچے کر رہی تھی تو میں نے اس کو ڈاٹی دے کے ایک جگہ پہ بٹھا دیا کہ یہاں سے ہیلنا نہیں اور یہ وہ سٹیل کا گنگال ہے ہنڈا جس میں شکر اور چھوہارہ آیا تھا اور اس میں دہی آئی تھی یہ کیوں لاتے ہیں مجھے اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے اب اگر کوئی سوال کرے گا تو میں بتا نہیں سکتی آپ لوگوں کو یہاں پر جو ہے نا نیکاہ وغیرہ ہو گیا ہے سب لوگوں نے یہاں پر کھانا کھا لیا میں نے نہیں کھائی تھی میں نے سوچا میں ہے نا مطلب میری کزین بہن کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں گی نے وہ اکیلی ہو جائے گی تو پھر میں نے نہیں کھا تباکی لوگوں نے کھا دیئے تھے تو میں نے سوچا کہ چلو بیٹھ کے کافی ہی انجوائے کرتے ہیں تو یہاں بہت سارے لوگ تھے اور سب نہ بیٹھ کے یہاں پر کافی پی رہتے بھابی بہنیں اس کے بعد میں جو ہے نا یہاں پر دولہن کو اکدام اچھے طریقے سے ریڈی کر دیا گیا تھا تو یہ ویڈیو کس نے لیا مجھے خود کو بھی یاد نہیں ہے میں تو بیزی تھی اور ہے نا روشنی تھوڑی کم ہے تو ایڈجس کرنا آپ لوگ میں کچھ نہیں کر سکتی پتا نہیں کیوں ہو یہ ویڈنگ ہال والے سالے لوگوں نے اتنا پیسہ لے لیا لیکن پروپر لائٹس وغیرہ جو ہوتی ہے کلیننگ ہوتی ہے وہ سب کچھ کر کے ہی نہیں دیا بھئی آپ نے اگر ہم سے پیسہ لیا تھا اور اتنا پانی وغیرہ بھر گیا تھا تو آپ لوگوں کو کلین کرنا چاہیے تھا اس کو کر کے بھی نہیں دیا تو میں بلکل اس چیز سے اگری نہیں تھی تو دولہن کی ویڈیو شاید یہ میری بھتی جی نے کسی نے تو بھی شوٹ کیا ہے یہ ویڈیو تو اس کو پوز بتا رہے تھے کہ آپ ایسے لو آپ ایسے لو کر کے اور بیچاری ہے بیچاری کوئی نا بہت زیادہ اگدم نروز ہو رہا تھا بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی اس کو تو یہاں پر بہت سارے لوگ مبارک بادی دے رہے تھے نیکے کی مل ملا رہے تھے اس کے بعد میں نا گاؤں کی ایک بہت فیمس رسم ہے جس کو بولتے ہیں سلام کرائی تو یہاں پر جتنی عورتیں ہیں نا سالی بھا اور سالے کی بیویاں اور پتہ نہیں کون کون میمبر مطلب گھر کے جتنے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں نا تو سلام کرائی میں دولے کو کوئی گول دیتا ہے کوئی چاندی دیتا ہے کوئی پیسے دیتا ہے تو سب لوگ وہی رسم کے لیے وہاں پر جا رہے تھے دولے کو بٹھایا جائے گا بھی دیکھنا آپ لوگ اور اس کے بعد میں سویٹ وغیرہ کھلا کے وہ رسم کی جائے گی اور میں جاتے جاتے میں نے سوچا کہ چلیئے میں ایک بار بیک سے دکھاتی ہو اور تھنڈی کٹ آئی تھا شام ہو گئی تھی اچھی خاصی تھنڈی تھی اور ڈسکشن کرتے ہوئے سب لوگ چل رہے تھے ابھی آگے آپ لوگ دیکھئے کہ اتنی بھیل تھی سلام کرائی میں ماشاءاللہ سے بہت سارے لوگ دیکھئے سب لوگ یہاں پر جو ہے نا جمع ہو گئے ہیں اور دولہ بھی آ کے بیٹھ گیا ہے تو سب سے پہلے باری آئی دولے کی ساس کی تو ساس نے جو ہے نا گول کی چین پین آیا رنگ پین آیا گول کی اس کے بعد میں پیسے دیئے رومال دیا مو میٹھا کر آیا اس کے بعد میں وہ گئے پھر ایک ایک کر کے اسی طرح جو ہے نا سارے میمبر جو تھے ان لوگوں نے رسم کیا اور اس کے بعد سب سے ٹف ٹائم جو ہوتا نا لڑکی کی بیدائی وہ بہت میرے سے تو بلکل نہیں دیکھا جاتا جب میں دیکھتی ہوں نا تھا مجھے میری بیدائی یاد آ جاتی ہے تو اس لئے میں نے نا بہت کم شوڑ بھی کیا ہے بیدائی کا بہت نا کے برابر شوڑ کیا ہے مجھے نہیں دیکھا جاتا وہ سک اس کے بعد میں انہوں نے یہاں پر جو نا فوٹو گرافر بھی تھا اس نے فوٹوز کلک وغیرہ کیا اور ایک ایک کر کے جو ہے نا سب لوگ یہاں پر بہت سارے لوگ تھے اگر میں پورے لوگوں کا جوڑتی نا تو دو تین پارڈ جاتا ویڈیو کا اس لئے میں نے سوچا کہ چلیے میں ان میں ان لوگوں کا دکھاتی ہوں اور یہاں پر ہمارے گھر کے بہت سارے لوگ اور دولے کی بہن اور بھائی اور ان کے بہنوئی لوگ باقی تو ابھی اتنا نہیں پتا نہیں رشتے داری دھیرے دھیرے جانے سب اسی طرح ایک ایک کر کے جو ہے نا آئیں گے سلام کرائی کریں گے گفتو دیں گے سالی لوگ ابھی یہی پر ہی نا جو جھوٹا چوری کرنے اور یہ میری بہن ہے اور دولن کی بڑی والی مامی لیکن میں نے کہاں تھی پتا نہیں میں نے وہ شوٹیں کیا تو یہ جو ہے نا سب چھوٹی والی مامی ہے اس کو اور یہ بھی وہی رسم کو جو ہے نا سب ایک ایک کر کے اسی طرح جتنے ہے کھالا پھوپو چاچی مامی بھابی فرینڈز تو سب اسی طرح جو ہے نا گفت دیں گے تو دیکھیں آپ لوگ پھر موسیقی تو دیکھا آپ لوگوں نے سب ایسے ہی نمبر وائز جو ہے نا کرتے جائیں گے اب بارے آئے گی سالیوں کی تو یہ جو ہار پیناتے ہیں نا تو اس میں بہت چاری چیزیں ڈالتے ہیں ناریل کا گولا اور اس کے بعد میں پلس ڈرائی فروٹس اور پتا نہیں کیا کیا سب ایڈ کیا جاتا ہے جب میں چھوٹی تھی نا چھوٹی بھی شاید موسیقی 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 جوٹا چوری ہو چکا تھا اور شاید ان لوگوں نے 5,000 روپیز 5,000 کی ڈیمانڈ کی تھی اور 2,500 یا 3,000 ان لوگوں کو ملا تھا اور مطلب بہت مزایا بہت ہنسی مزاک ہوئی الحمدللہ سے شادیاں نکل جاتی ہے لیکن باتیں یاد رہ جاتی ہے کس نے کیا بولا کیوں بولا تو یہاں پر انشرا بھی ہے نا گفت دینے آئی تھی لیکن اس کو آئیڈیا نہیں ہے ایکشلی ہم لوگ گاؤں کا فنکشن وغیرہ زیادہ اٹینڈ نہیں کرتے جانا زیادہ ہو نہیں پاتا اور ہمارے گھر میں جب شادی ہوئی تھی تو انشرا بہت چھوٹی تھی چار پانچ سال پہلے تو اس کو اتنی سمجھ نہیں ہے اب انشاءاللہ ہمارے گھر میں ایک شادی ہوگی جس کا بے سبری سے انتظار ہے اللہ سب کی حیاتی رکھے میرے بہن کی بیٹے کی شادی کا ہے نا سب کو انتظار ہے کہ بس ہر کوئی انتظار کر رہا ہے کہ بس وہ دین آئے اور خوب دھوم مچے گھر میں اس کے بعد پھر ہمارے گھر میں میرا ایک بھتیجہ ہے اب وہی بچہ باقی تو سب کی شادیاں ہو گئی ہے اور میری بھائی کی بہوے بولتی ہیں کہ ارے آپ ہمارے شادی کے ٹائم پر تب کیوں نہیں یوٹیوب چلاتے تھے تو ہماری بھی شادی یوٹیوب پر رہتی تھی تو تب اتنا وہ نہیں تھا پھر میں نے بعد میں ریسائٹ کیا کہ ہاں چلو یوٹیوب کرتے ہیں بس میں میرا شوق ہے ولوگنگ کرنا باقی مجھے پیسے ویسے کا وہ نہیں ہے بس میرا شوق ہے کہ میں ولوگنگ کروں مجھے پیسے ویسے پیسے باقی مجھے پیسے دو باقی مجھے پیسے باگ شادیوب پیسے اے بایس 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 نے بہت ساری مستی کی اور اللہ جانے کس کے ہاتھ میں فون تھا کہ اس نے آدھا ہی چھوٹ کیا اور یہاں پر جو ہے نا اب دولا چلا گیا جو بھی جوتا چوری کرنے کی رسم کا پیسہ وغیرہ لینا دینا تھا وہ ہو گیا اب باری آگئی یہاں پر بیدائی کی تو یہاں پر دولن کو بیڑھایا جائے گا اس کے بعد میں سب سے ایک ایک کر کے سب لوگ ملیں گے اور پھر سہرہ باننے کی جو رسم ہوتی ہے نا وہ بھی یہی پر ہوگی تو دیکھئے آپ لوگ اور جو فائنل چیزیں رہتے ہیں تھنڈی کا ٹائم ہے تو بیچاری کو سویٹا وغیرہ بھی پینانا اور کچھ کچھ رسمیں ہوتی ہے جو ابھی اس ٹائم کی جائے گی حلدی اور چھاول اور پتہ نہیں کیا چیزیں ہوتی ہیں دیکھو بھابی یہاں دوپٹے میں باندھ رہی ہیں اب یہ کیوں باندھا جاتا ہے یہ مطلب اس کے باندھنے سے کیا ہوتا ہے کیا وجہ ہے اس کو کرنے کی مجھے اس بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں ہے بٹھ ہاں یہ باندھا جاتا ہے دولن کے پلو میں اور بولتے ہیں کہ جب وہ جاتی ہے نا راستے میں اس کو کھول کے وہیں راستے میں ہی پھیک کے جاتے ہیں پیسے رہتے ہیں حلدی اور چاول تو یہ دیکھئے الگ الگ جگہ پر باندھ رہے ہیں اور کیا کیا تھا میں نے تو اتنا دھیان بھی نہیں دیا اور سب لوگ یہاں پر جو ہے نا گھر کے ہمارے لڑکے بیٹھے ہیں بھانجے بھتیجے فرینڈز سب بہت اچھا لگا الحمدللہ مجھے تو بہت مزا آیا مطلب پیسہ وصول تھا ہمارا اور یہاں پر ہے نا ویڈیو گروفر جو ہے نا دولن کی ویڈیوز لے رہا تھا تو میں نے بھی یہاں پر تھوڑے تھوڑے کلپس لے لی اور بیچاری ہے نا بہت تھکی تھکی بہت ٹائرڈ اس کو فیل ہو رہا تھا اور مطلب ریڈی ہو رہی تھی اور تھوڑا ایک وہ بھی تھا نا اس کو کہ میں یہاں سے جاری ہوں ویدائی ہو رہی ہے میری تو وہ اداسی اس کے چہرے پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر جو ہے نا ای تینک ایک لی پریش مانک اچھ لی تھی اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا نا کہ میں نے بیدائی کا زیادہ لیا نہیں ہے مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا تو میں نے نہیں لیا بہت تھوڑا ساری کشیاں انجوائے کرنے کے بارے بعد میں یہاں پر جو ہے نا بیدائی کا وقت آئی ہی گیا یہاں پر بھائی لوگ ملکے جو ہے نا سہرہ باندھ رہے ہیں ایک دام رونا نہیں پھر رونا نہیں اچھی بیٹھ جا رہا ہے ہماری رونا نہیں ایک دام ایک دام نہیں ایک دام نہیں دیکھا بو نہیں روکتے نا تمہوں کو روک جو روکتے ہیں جاؤ خوشی رہاو اللہ میں تم کا بھولا ہے پھلاو جاؤ لڑکی کو جب بیدہ کرتے ہیں نا تو اس کے ساتھ میں ہے نا قرآن دے کے اس کو بیدہ کیا جاتا ہے اور یہاں پر ایک رسم ہوتی ہے کہ کار کے رائٹ اور لیف سائٹ سے جو ہے نا بھائی پانی پی کے کھلہ کرتا ہے کیا وجہ ہے مجھے نہیں پتا میں نہیں جانتی لیکن یہ چیزیں ہیں نا بہت سالوں سے ہم لوگ دیکھتے چلے آ رہے ہیں ہوگا کچھ ٹوٹکا ہوگا مجھے نہیں پتا اس کے بارے کیوں کرتے ہیں لیکن ہاں میرے من میں بھی یہ سوال ہے اب کبھی میں گاؤں جاؤں گی نا تو جو پرانے لوگ ہیں نا میں ان سے پوچھوں گی کہ کرنے کی وجہ کیا ہے پتہ نہیں میری شادی میں یہ ہوا تھا کہ نہیں وہ مجھے یاد بھی نہیں ہے اور اتنا سالوں سے تو میں نے میری شادی کی ویڈیو بھی نہیں لیتی یہاں پر جو ہمارے حافظ صاحب ہیں ہمارے بہن کے جو لڑکے ہیں وہ آزان دے رہے ہیں یہاں پر مجھے 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 دلہن ہو گئی بیدہ اور اس کے بعد میں ہم لوگ بھی ہال کا سارا سمیٹھ کے ہم لوگ بھی سب اپنے گھر آ گئے ہیں اور دن کا ہی جو میل تھا وہی شادی کا کھانا یہاں پر کھاتے ہوئے اور جوہنا ولوگ کو فل ووچ کریے گا لائک کر دیجے گا اور پیارے پیارے کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا کہ آپ لوگوں کو میرا ولوگ کیسے لگا اور انشاءاللہ میں نیکس ولوگ آپ لوگوں کو جوہے نا لڑکے والوں کے ولی میں کا سینڈ کروں گی اور پھر ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے دعاوں کی درخواست ہے اور ہمارے دولہن کے لیے جو نا بہت سارے لائک کر دینا اللہ حافظ